آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدثو اِذ جَعَا آرَابِيٌ فَقَالَ مَتَسَّعَا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آذر ہوا اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی یہ سوال کیا مَتَسَّعَا قیامت کب آئے گی آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا اِذَا دُوِيَاتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَذِرِ السَّعَا جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آگئی جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آگئی ہے قَالَا كَيْفَ اِدَاعَتُهَا عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے تشریح پوچھی حضور سے تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماد کیجئے قَالَا اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ الَا غَيْرِ اَحْلِهِ فَانْتَذِرِ السَّعَا فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آگئی ہے جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حق دار نہیں ہوں گے جب زاغوں کے تصرف میں اقابوں کا نشیمن آ جائے گا جب تخت و تاج کے مالک غدار بے دین اور نااہل لوگ ہوں گے جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہوں گے تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے اور قیامت کا پھر انتظار کرنا آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں ہم ذرا نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو جس بھی منصب پر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کثیر تعداد یہی ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ عالی مرتبت مناسب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کے حقوق کو اور ان کے انتظام کو بھی نہیں جانے ہیں جو اس مسند کے تقاضوں سے بھی آگاہ نہیں ہیں وہ بھی اس مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایک زمانہ تھا یہ ہمارے بچپن کی کہانی ہے کہ ایک مرتبہ سمبلی میں بحث ہوئی آپاشی کے بارے میں کہ فصلوں تک معقول پانی نہیں پہنچتا اور جو ہے وہ فصل اچھے طریقے سے جو ہے وہ نہیں ہوگ پا رہی اور ہمارا ملک ذریع ملک ہے تو اس کے بارے میں سوچا جائے تو بہرحال اس پہ جب باہر شروع ہوئی تو ایک رکن اسمبلی اٹھا اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فصلوں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے جو پہنچتا بھی ہے وہ بھی راستے میں جو بجلی والے ہیں وہ بجلی نکال لیتے ہیں اب وہ بجلی نکل چکی ہوتی ہے پانی سے اب وہ خالی پانی جو ہے وہ فصلوں کو کیا کرے گا تو جب نااہل لوگ ایسی مستدوں کے اوپر اور ایسے مناسب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہم لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں تو پھر آپ قیامت کا انتظار کیجئے پھر قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے دو لفظوں کے اندر قیامت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما لی یہ میں نے آپ کو اپنے بچپن کی کہانی سنائی ہے لیکن اس دور کی کوئی ایک کہانی ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں اس دور میں تو جو عالی مرتبت مناسب کے اوپر بیٹھے ہوئے انہیں سورہ فاتحہ تک نہیں آتی سورہ اخلاص تک نہیں آتی ہے تو اب بتاؤ کہ یہ قیامت کے قرب کی علامت ہے کے نہیں ہے آپ دیکھیں جس تخت پہ بھی جس تاج پہ بھی اور جس مسند اور منصب پہ بھی جو موجود ہے کیا وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے یا اس کی اہلیت رکھتا ہے وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا اور رومی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سگ وزیرو گرگ میرو موشرا دربان شود این ارکان سلطنت ملکرا ویران شود یہ ایک دردناک کہانی ہے لیکن قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی کے اندر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکولو میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دس سال تک حضور کی نوکری کی ہیں اور کہتے ہیں دس سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا ہو کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برطن ٹوٹ جاتا عزواج متحرات جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتی تو حضور علیہ السلام روک دیتے فرماتے اسے کچھ نہ کہو اس برطن کی عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ازواج متحرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرہ سنین میں نے پورے دس سال حضور کی نوکری کی ہے بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے سارے صحابی حضور کے خادم ہے لیکن نام حضرت انس رضی اللہ علیہ وآلہ انہو کہاے گا یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں اور حضور سے بہت ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکولو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اِنَّا مِنَا شَرَاتِ سَعَاتِ اَنْ يُرْفَعَالْ عِلْم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا جہالت پھیل جائے گی علم اٹھا لیا جائے گا آج لفظ زیادہ ہو گئے ہیں انفرمیشن زیادہ ہو گئی ہے لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے آج وہ اٹھا لیا گیا ہے آج لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا آج کوئی غزالی دکھاؤ کوئی رازی دکھاؤ کوئی رومی دکھاؤ کوئی احمد بن ہنبل جیسا شخص دکھاؤ کوئی محمد بن حسن شہبانی جیسا شخص دکھاؤ کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا اب علم بہت زیادہ ہو گیا جی علم بہت زیادہ پھیل گیا علم نہیں پھیلا ہے یہ چند معلومات ہیں انفرمیشن کا دور ہے اور خبریں ہیں جو علم ہے جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیس کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچھک لیا جائے گا سینوں سے کھینچ لیا جائے گا فرمایا نہیں علماء اٹھا لیے جائیں گے جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے علم اٹھا لیا جائے گا جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آئے جائے گے اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کائنات کی ہر شئے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں حتی الحیطان فی البحر یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں انہیں پتا ہے علماء ہیں تو کائنات مارز وجود میں آئی تو موجود رہے گی اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی تو پہلی چیز حضور نے اشارت فرمائے ان یرفعال علم علم اٹھا لیا جائے گا و یکسر الجہل اور جہالت آم ہو جائے گا علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت آم ہو جائے گی آج علماء نہیں رہے ہیں آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پہلا آ رہے ہیں یہ ایک الگ داستان ہے ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ جہالت کی کسرت ہے اور تیسری بات جو حضور نے اشارت فرمائی و یکسورہ زنا زنا عام ہو جائے گا نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا یہ بندہ معسوس ہی نہیں کرتا ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہی جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیص کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی یہ مقافات عمل ہیں گندم از گندم بروید جوز جو از مقافات عمل غافل مشہو اس لیے بدکاری پھیل جائے گی نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالی جللہ شانہو نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے حیائی قرار دیا ہے آج میڈیا کے ذریعے آج انٹرنیٹ کے ذریعے اور یہ جو موبائل پیکج کی مسئیبت نکلی ہے اس سے معاشرے کا امن خراب ہو گیا اور معاشرے کے اندر حیاء کا جہر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے اپنی نسلوں کی حفاظت کریں ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول چھینیں اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس طرح کی مخرب اخلاق سیڑیز چھین لیں اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث تمائیں اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائیں یہ ذمہ داری ہے والدین کی کل قیامت کے دن ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے گی عرض کیا گیا وہ کیسے فرما ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلائے جائے باپ کو بلائے جائے گا یا اللہ یہ میرا باپ ہے میں اس کی بیٹی میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے وہ باپ جس نے اپنے بیٹی کو سب کچھ دیا اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلات بیچ دیئے جائے دادیں فروخت کر دیں نہیں دیا تو دین نہیں دیا قل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو بھائی کو بھولایا جائے گا مالک یہ میرا بھائی ہے میں اس کی غیرت تھی میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے اطاب اور تیرے کہرو غزب کی حق دار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے اگر یہ مجھے روکتا اپنی عبرو کی حفاظت کرتا اپنی ناموس کا پہرہ دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ